زلفکار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو زلفکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہر ایک آپ نہیں سکتے سابق وزیر آزم شہید جمہوریت اور بانی پاکستان پیپلز پارٹی زلفکار علی بھٹو کی تیرانویوین سالگیرہ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کی خصوصی تقریب منقل کی گئی تقریب میں منارٹی ونگ سندھ کے سیکریٹری اطلاعات و نشریات اور سندھ اسملی کے ممبر انتھنی نوید اور منارٹی ونگ کراچی کے سنیل بشارت بھٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی سینیٹر انور لالدین جنرل سیکریٹری کراچی جاوید ناغوری صدر ڈسٹرکٹ ایس اقبال، صدر پیپلز یود رشید خاصریلی، ممبر سندھ کانسل شہزاد ناتح بھی موجود تھے منارٹی ونگ کے سیکلو کارکنوں نے بھی سالگیرہ کی تقریب میں شرکت کی ایم بی بی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایم پی اے انتھنی نوید نے تقریب میں شرکت کو باعث سے فخر قرار دیا ان کا کہنا تھا زلفقار علی بھٹو کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہر حروف سے لکھا جائے گا زلفقار علی بھٹو نے عامریت کا سامنا کیا اور عوام کے حق کے لیے آواز بلند کی شہید جمہوریت نے انیس سو تہتر میں آئین تیار کیا اور ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی آج بھی پیپلز پارٹی زلفقار علی بھٹو کے فلسفے پر قائم ہے اور ان کا پہلا مقصد عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کی فرہمی ہے ممبر سندھ کانسل شہزاد ناتح نے ایم بی بی نیوز سے بات کرتے ہوئے زلفقار علی بھٹو کی سالگیرہ پر خوشی کا اظہار کیا اور دن کو جہمہوریت کے لیے یادگار دن قرار دیا شہزاد ناتح نے پیپلز پارٹی کے بانی کی سالگیرہ کے موقع پر عوام کو پیغام دیا کہ مشکل کے دن اب بس کچھ دن کے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے عوام کی جد و جہد پیپلز پارٹی کا منشور ہے جلد ملک میں عوام کی منتخب کردہ حکومت ہوگی اور عوام خوشحال زندگی گزارے گی اکبر سنجوانی ایم بی بی نیوز